روپے مند کا اضافہ منڈیوں سے خیبر پختونخواہ میں گندم کی ترسیل شروع ہو گئی منڈیوں اور بینل سبائی گندم کے فروخت سے مارکٹ مزید تیزی کے امکان گندم کے ریٹ اوپر کی طرف اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سوں گے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں منڈیوں سے خیبر پختونخواہ میں گندم کی ترسیل شروع ہو گئی اپڈیٹ کر رہے ہیں گندم کی بینل سبائی سطح پر فروخت کے باعث مارکٹ مستقم ہونا شروع ہو گئی ہے جنگ میں گندم کی قیمت میں دو روز کے دران دو سو پچاس سے تین سو روپے مند کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے گندم کی بینل سبائی سطح پر فروخت مارکٹ مستق ہونے لگی جنگ میں گندم کی قیمت میں دو روز میں تین سے اٹھائی سو رپاہ تک کا فی من اضافہ دکھا گیا اور دوسری طرح منڈیوں میں گندم کا راول کام ہونے کی وجہ سے گندم کی ترسل بڑی مقدار میں خیبر پکٹ امکان کے پی کے میں بجوائی جاری ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ اس ٹام شیخ پورا غلا منڈی میں تین ہزار سے لے کر اکپتی سو رپاہ تک فی من پہنچ چکی کیونکہ جن ابھی دوستوں اور کسانوں اور سٹاگیوں کے پاس گندم موجود ہیں ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ گندم کی قیمتیں تین ہزار سے پینتی سو کے درمیان فروخت ہوں کیونکہ سٹارٹنگ میں گندم کے ریٹ چوتی سو اور پینتی سو رپاہ تک تھے اسی طرح پنجاب میں نئی مکہی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کراچی میں کیش پیمنٹ پر جو کام ہو رہا ہے گندم کا وہ ستتر سو سے اٹھتر سو رپاہ تک فریش ریٹ ہیں یعنی پنجاب کی نسبت سندھ مارکٹ ابھی بھی تیزی میں جا رہی ہے گندم کی قیمتیں تین ہزار تیس سو رپاہ تک اور دوسری طرف نئی مکہی کا بھی دھوا دار آغاز ہو چکا ہے ریٹ پچھلے سال کی طرح تو نہیں ہے لیکن وہی پچھلے جو ریٹ چڑھ رہے ہیں پرانی مکہی کے وہی ریٹ ہیں دو ہزار سے لے کر اکیس سو رپاہ تک فریمان آج بھی ہرون آباد غلہ منڈی میں گندم کی شراب ہزار میں سو سے ڈیڑھ سو رپاہ کا اضافہ دیکھا گیا کل کی نسبت آج شراب ہزار مل کوائٹی گندم ستائیس سو سے لے کر ستائیس سو پچیس اور اگر گولڈن مال کی بات کریں تو ستائیس سو پچاس سے اٹھائی سو پچاس رپاہ تک فریمان یعنی کسانوں کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا گندم کے ریٹس مزید بڑھنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ حکومت نے تو خریداری نہیں کی اگر حکومت تھوڑی سی اور نرمی کرے تو گندم کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں لیکن اس ٹائم فلور مل والے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ اکتیس اور پیفی مند تک بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ اوپر اتنی زیادہ نہیں جا رہی گندم کی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین انفرمیشن جو بھائیوں ساتھ شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستوں کو بڑے اپسان دائے گی